اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة البقرہ رکو نمبر 11 الحمدللہ ہم نے کل چار آیتیں مکمل کر لی تھی ہم انشاءاللہ ایک مرتبہ اس کو ریوائز کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 87 وَلَقَدْ عَلْتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور الوطہ تحقیق عطا کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الْكِتَابْ تَوْرَاتْ خاص کتاب ہے تَوْرَاتْ وَقَفَيْنَا اور وَقْفِ وَقْفِ سے بھیجا پیدر پہ بھیجا ہم نے ان کے بعد سے کنکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھیجا بِرْرُسُلْ رَسُولُوَ کو وَآتَيْنَا اور عطا کیا ہم نے عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ مریم کے بیٹے علیہ السلام الْبَيِّنَاتْ وَاظِحْ نِشَانِیا اور مدد کی ہم نے ان کی وَا اور ایدنا مدد کی ہم نے ان کی روح القدس پاک روح کے ذریعے یا پھر جبرائیل امین کے ذریعے کیا پھر جب بھی آئے تمہارے پاس کوئی رسول اس کے ساتھ جو نہیں پسند کیا تمہاری نفسوں نے تم سب نے استقبار کیا تم نے تقبر کیا پھر ایک گروہ کو تم جھٹلاتے تھے اور ایک گروہ کو تم سب قتل کر رہے تھے اور آیت ایٹی ایٹ اور ان سب نے کہا ہمارے دلوں ہمارے دل گلافوں میں ہیں ہمارے دلوں پر گلاف ہے بلکہ لانت ہے ان پر اللہ کی ان کے کفر کی وجہ سے ان کے کفر کے سبب پھر تھوڑے ہی ہیں جو وہ سب ایمان لاتے ہیں آیت ایٹی نائن اور جب آئے ان کے پاس آئی ان کے پاس کوئی کتاب اللہ کے پاس سے یہاں پر قرآن کریم کی بات ہو رہی ہے اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کے پاس سے تزدی کرنے والی کنفرم کرنے والی اس کے لیے جو ان کے ساتھ ہے یعنی تورات اور وہ سب اور وہ سب تھے اس سے پہلے وہ سب فتح طلب کرتے تھے فتح چاہتے تھے ان لوگوں پر جو کفار ہیں کافروں کے مقابلے میں وہ فتح طلب کرتے تھے پھر جب آئے ان کے پاس آئے ان کے پاس جو ان سب نے پہچان لیا تو ان سب نے انکار کر دیا کفر کر دیا ان کا یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو انہوں نے ان کا انکار کر دیا حالانکہ وہ پہچان چکے تھے پھر لانت ہے اللہ کی کافروں پر سمجھتر ہو برا ہے جو سودا کیا اس کا انہوں نے اپنی نفسوں کا برا ہے جو بیج دیا اس سے انہوں نے اپنی جانوں کو کہ وہ سب کفر کرتے ہیں انکار کرتے ہیں اس کا جو نازل کیا اللہ نے زد کی وجہ سے کہ نازل کرتا ہے اللہ اپنے فضل سے جس پر وہ چاہتا ہے جس پر پر علیہ یعنی پر جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے پھر وہ سب مستحق ہو گئے غزب پر غزب کے اور کافروں کے لیے رسوہ کرنے والا عذاب ہے عذاب مہین رسوہ کن عذاب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر نائن ٹی ون ٹھیک ہے اب یہ کنٹینیو ہے رکو آگے ہم نے کنٹینیو کرنا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُوا بِمَا أُنزِلَا عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَإِذَا وَ حرفِ عَتَفَ ہے ہنجنکشن ہے اِذَا جَب اور جَب قِيلَ اب یہ قَالَا کا پیسف ہے قِيلَ قَالَ ابھی جو ہم پڑھتے ہیں قَالَا کا مطلب اس نے کہا ٹھیک ہے اور قِيلَ جو ہے اسی کا پیسف ہے یعنی مجہول ہے قِيلَ کا مطلب ہوگا اس سے کہا گیا تو یاد رکھیں جب بھی پیسف ہوگا تو اس کے اندر جو چیز ہے جو سبجیکٹ ہے وہ اوبجیکٹ بن جاتا ہے یعنی کہ جو کام کرنے والا ہے اسی پر کام شروع ہو جاتا ہے جیسے اگر ہم کہیں ظولمہ یعنی اس نے ظلم کیا ظلمہ اس پر ظلم کیا گیا تو یہ اس طریقے سے کیا ہو گیا وہ جو جو ایکشن ہے کسی اور کے ذریعے سے پرفارم ہوتا ہے پھر تو اور اِذَا وَا اِذَا اور جب قِيلَ کہا گیا قَالَ کا مطلب ہے اس نے کہا قِيلَ مطلب اس سے کہا گیا ٹھیک ہے اور جب کہا جاتا ہے لَهُم لَا حرفِ جَرْ ہے ہُم ان کے ہے نا یہ اٹیچ پروناؤن ہے ظلمیرِ متصل ہے یعنی وہ سب ان سب جب کہا جاتا ہے ان کے لیے اس کا روٹ وڑ ہے قَالَ وَاوْ لَامْ قَال اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے یا ان سے آمینو آمینو وَاوْ علف کا مطلب ہم نے دیکھا ہے کہ وَاوْ علف جو ہوتا ہے ہمیشہ پلورل کے لیے ہوتا ہے جماع کا سیگہ ہوتا ہے اب ایک اور چھوٹی سی بات یاد رکھیں جب بھی آمنا آئے گا ایک ہوگا آمین ٹھیک ہے یہ میم کے نیچے کسرا ہوگا یعنی میم کے اوپر فتحہ ہوگا میم کے اوپر فتحہ ہوگا زبر ہوگا تو ہم ترجمہ کریں گے وہ ایمان لائے آمانو ہوگا تو وہ ایمان لائے اور آمینو ہوگا تو وہ یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ ٹھیک ہے تو یاد رکھیں میم کے نیچے کسرا جو ہوتا ہے حکم ہوتا ہے کمانڈ ہوتا ہے اور میم کے اوپر فتحہ جو ہوتا ہے پاس ٹینس ہوتا ہے یعنی ماضی ہوتا ہے تو آمینو یہاں پر ہم نے دیکھا تھا یا ایوہ اللہ دین آمینو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تو جو ایمان لے آئے آمینو اور ایمان لاؤ حکم دیا جا رہا ہے کمانڈ کیا جا رہا ہے اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے یا ان سے آمینو ایمان لاؤ آمینو میم کے نیچے کسرا ہے تو تم سب ایمان لے آؤ بی پر ما جو اس پر جو بی حرف جر ہے اور بی کے جو ترجمیں ہوتے ہیں وہ آیت کے کانٹیکس کے مطابق تبدیل ہوتے رہتے ہیں یعنی چینج ہوگا اس کا ترجمہ جیسی بھی آیت ہوگی اس کے حساب سے ہم بی کا ترجمہ کریں گے بی پر ما جو اس پر جو انزل اللہ انزل نونزالام اس کا روٹ وڑے نزل نازل کیا اللہ اللہ نے اس پر جو نازل کیا اللہ نے قولو تو وہ سب کہتے ہیں اب یہ جو قولا وڑا آیا تھا اسی کا پلورل ہے قولو واولف آ گیا پلورل کو انڈیکیٹ کر رہا ہے جمع کا سیگہ ہے وہ سب کہتے ہیں نو نون جو ہے یتان کا نون ہے ٹھیک ہے نون کا مطلب ہے ہم یہاں پر جو ہے نا نون کا مطلب ہوگا ہم اور حمزہ میم نون اس کا روٹ وڑے حمزہ میم نون کا مطلب ہے ایمان لانا تو ہم ایمان لاتے ہیں یتان کیا ہے آپ کا مزارے کا سیگہ ہے پریزنٹ ٹینس کو ہم مزارے کہتے ہیں اور پریزنٹ ٹینس ہمیشہ یا تا الف نون ان چاروں میں سے کسی ایک لیٹر سے شروع ہوتا ہے جسے ہم یتان کہتے ہیں ہم ایمان لائیں گے اس پر جو بی فر ما جو اس پر جو انزلہ آئلینہ آپ دیکھیں یہ انزلہ تھا یہ انزلہ ہے تو انزلہ مطلب اس نے نازل کیا اور انزلہ اس پر نازل کیا گیا تو یہ یہ ایکٹیو ہے یہ پیسیو ہے یعنی یہ معروف ہے یہ مجہول ہے ٹھیک ہے تو ان سب نے کہا ہم ایمان لائیں گے اس پر جو نازل کیا گیا ہے علینا علا پر نا ہم ہم پر علا پرپوزیشن ہے حرف جر ہے علا کا مطلب ہوتا ہے عن اپون اوپر پر ٹھیک ہے ہم پر نا کا مطلب ہے ہم یہ نون یہاں پر آرہا ہے اور یہ نون یہاں پر آرہا ہے دونوں کا ترجمہ ہوگا ہم نون شروع میں آئے گا تو اس طرح سے آئے گا اور نون آخر میں آئے گا تو اس طرح سے آئے گا اور درمیان میں آئے گا تو اس طرح سے آئے گا تینوں کا ترجمہ ہوگا ہم اور ان سب نے کہا ہم ایمان لائیں گے اس پر جو نازل کیا گیا ہے ہم پر نا ہم علا پر ہم پر وَيَكْفُرُونَا بِمَا وَرَا أَهُ وَ اور یہ وَ جو ہے حرف عطف ہے کنجنگشن ہے وَيَكْفُرُونَا یا وہ یتان کا یا ہے یا یعنی وہ وَاونُن سب اونا جو ہے پلورل کے لیے آگیا اور کَفَرَا رُوٹ وَرَسْكَا اور وہ سب کفر کرتے ہیں انکار کرتے ہیں بِمَا وَرَا أَهُ بِ بِمَا اس کا جو اب ما کا مطلب ہے جو اور بی کا مطلب ہے کَ اس کا جو وَرَا أَهُ وَرَا کا مطلب ہوتا ہے بِسَائِد علاوہ خُو اس کے اس کے علاوہ جو بھی ہے اس کا وہ سب انکار کرتے ہیں اور جب کہا گیا ان کے لیے یا ان سے جب کہا جاتا ہے ان کے لیے یا ان سے کہ تم سب ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا ہے اللہ نے تو وہ سب کہتے ہیں ہم ایمان لائیں گے اس پر جو نازل کیا گیا ہے ہم پر اور وہ سب انکار کرتے ہیں اس کا جو اس کے علاوہ ہے یعنی کہ یہ تورات کو خالی مانیں گے انہوں نے کہا کہ ہم صرف تورات کو مانیں گے اس کے علاوہ جو بھی کتاب ہے ہم اس کو نہیں مانیں گے وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقَ لِمَا مَعَهُمْ اب اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر فرما رہے ہیں وَا اور هُوَ وَو الْحَقُّ حق ہے کیا جو نازل کیا ہے حالانکہ جو نازل کیا گیا ہے وہ تو حق ہے مُصَدِّقَن مُصَدِّق سُعَد دَال قَاف صدق صدق سے بنا ہے سچ سچا ثابت کرنے میم یعنی والا سچا ثابت کرنے والا تزدیق کرنے والا کنفرم کرنے والا اور حالانکہ اور وہ تو حق ہے تزدیق کرنے والا ہے اس کے لیے جو لی حرف جر ہے لی لیے ماں جو اس کے لیے جو یا اس کو جو ماں ہم ان کے ساتھ ہے ماں ساتھ ہم ان کے ان کے ساتھ ہے یعنی تورات حالانکہ قرآن کریم تو تورات کو کیا کر رہا ہے اور کنفرم کر رہا ہے اس کو اور مضبوطی دے رہا ہے اور اس کی تزدیق کر رہا ہے قُل آپ فرما دیجئے قُل جو ہے کمانڈ ہے قولا کا قولا یعنی اس نے کہا قُل جو ہے اسی کا کمانڈ ہے حکم ہے جیسے آمنو وہ ایمان لائے اور آمنو حکم ہو گیا کہ ایمان لاؤ اسی طرح قُل کا مطلب ہے کہو روٹ وڑے قاف واؤلام اور جی بلکل اس کا روٹ وڑے قاف واؤلام قُل کہو فلیما ف پھر لیما لیما کا مطلب ہوتا ہے کیوں ٹھیک ہے لی لیے ما جو کس کے لیے جو تو کس کے لیے کا مطلب کیوں ٹھیک ہے وائی لیما یہ آپ کا پہلی مرتبہ آئے تھیں آرہا یہ ورڈ تو آپ لوگ اس کو نوڈ کر لیں لیما جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کیوں وائی حرف استفہام ہے یہ انٹروجیٹف فارٹیکل ہے آپ فرما دیجئے پھر کیوں تکتلونا تا یتان کا تا ہے تا یعنی تم واؤنون یعنی سب پلورل ہے اونا اور قاف تا لام قتل اس کا روٹ وڑے تم پھر آپ فرما دیجئے پھر کیوں تم سب قتل کرتے تھے انبیاء اللہ اللہ کے نبیوں کا نبی کا پلورل ہے انبیاء نبی یعنی ایک نبی ایک پروفٹ اور پروفٹ انبیاء ٹھیک ہے اللہ کے نبیوں کا من قبلو اس سے پہلے جب تم کہتے ہو کہ ہم آگے آگے ہم پہلے اس کو ایکسپلین بات میں کریں گے آپ فرما دیجئے پھر کیوں تم سب قتل کرتے ہو اللہ کے نبیوں کا اس سے اس سے پہلے تم قتل کر رہے تھے اللہ کے نبیوں کا اس سے پہلے اگر تم ہو ان اگر کن تم تم کن یعنی ہو تم ہو مؤمنین ایمان والے مؤمن میم کا مطلب والے والا اور حمزہ میم نون امن اس کا روٹ وڑے اور اینا جو ہے پلورل ہے تو ایمان والا مؤمن اور مؤمنین ایمان والے پلورل ہو گیا یہاں پر تینوں قسم کے پلورل آ گئے ہیں واو نون اونہ اور یہاں پر آیا تھا واو علف اور اینا تینوں او اونہ اور اینا یہ سارے جو ہیں یہ پلورل کو انڈیکیٹ کرتے ہیں یعنی کہ جمع کا سیگہ ہوتا ہے اور جب کہا جاتا ہے ان کے لئے یا ان سے تم سب ایمان لاؤ اس پر جو اس پر جو نازل کیا ہے اللہ نے یعنی کہ قرآن کریم تو وہ سب کہتے ہیں ہم ایمان لائیں گے اس پر جو نازل کیا گیا ہے ہم پر یعنی تورات اور وہ سب انکار کرتے ہیں کفر کرتے ہیں اس کا جو اس کے علاوہ ہے یعنی تورات کے علاوہ سب چیز کا ساری کتابوں کا انکار کر دیتے ہیں اور وہ تو حق ہے یعنی کہ قرآن کریم تو حق ہے تزدیق کرنے والا ہے اس کے لیے جو یا اس کو جو ان کے ساتھ ہے قرآن کریم حق ہے اور وہ تزدیق کر رہا ہے تورات کی آپ فرما دیجئے پھر کیوں تم سب قتل کرتے تھے اللہ کے نبیوں کا اس سے پہلے اگر تم ہوں ایمان والے اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی کی بات میں ان کو پکڑ لیا دیکھیں یہ حکمت ہے کہ انسان اس طرح سے مطلب اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھی سکھایا کہ سامنے والے ہی کی بات سے اس کو پکڑ لیا جائے اب یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم جو قرآن کریم کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے ہم پر جو نازل ہوا ہے یعنی تورات ہم اسی پر ایمان لائیں گے اور اس کے لئے جو بھی کچھ ہے یعنی نہ ہم انجیل پر ایمان لائیں گے یہود کا قول ہے ٹھیک ہے کہ ہم نہ انجیل پر ایمان لائیں گے نہ تورات پر ایمان لائیں گے ہم دوسری کتابوں پر ایمان نہیں لائیں گے اور جو ہم پر نازل کیا گیا ہم اسی کو ماننے والے ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ ساری چیزوں کو ہم نہیں مانتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ تو چیز کیا تھی جو ہم نے نازل کی تھی یہ جو کتاب نازل کی تھی وہ تو ان کی کتاب کو اور مضبوطی دے رہی تھی وہ تو اور تصدی کر رہی تھی پھر بھی انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تورات پر ایمان لاتے ہیں تو یہ نبیوں کا کیوں قتل کرتے تھے کیا تورات میں لکھا ہوا تھا کہ نبیوں کا قتل کرو تو جبکہ تم نے تورات کو مانتے ہوئے بھی نبیوں کا قتل کیا تو اس کا مطلب تم تورات پر بھی اصل ایمان نہیں رکھتے تو یہ حکمتن ان سے کہا گیا کہ ان کے مو بند ہو جائے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کا یہاں پر مطلب یہ اس چیز کو واضح کرنا ہے کہ تم تورات پر بھی اصل ایمان نہیں رکھتے کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھاتا ہے نا کہ وہ کیا کر رہے تھے کہ جو اپنے جو بھائی بندو تھے ان کو کیا کر دیتے تھے ان کو نکال دیتے تھے لڑ جھگڑ کے لیکن جب وہاں سے مطلب اگر کوئی ان کو قید کر لیتا باہر کے کنٹریز کے یا دوسرے لوگ ان کو کیا کر لیتے قیدی بنا لیتے تو یہ کیا کہتے کہ بھائی ہمیں ہمارے تورات میں ملتا ہے کہ فدیہ دے کر اپنے بھائیوں کو چھڑاؤ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے اور ایک حصے کو نہیں مانتے تو یہاں پر بھی تم وہی کر رہے ہو کہ کہتے ہو کہ ہم تورات کو مانتے ہیں حالانکہ تم نے نبیوں کو قتل کیا اور کئی نبیوں کو انہوں نے قتل کیا تھا عزیر علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام زکریہ علیہ السلام بہت سارے نبیوں اور عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف پوری جو پلاننگ تھی ان کے حساب سے یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو کہا کہ اگر تم ایمان والے ہو تو پھر نبیوں کو کیوں قتل کیا کرتے تھے ٹھیک ہے چلے ہم ایک منطبہ ریپیٹ کرتے ہیں اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے یا ان سے کہ تم سب ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا ہے اللہ نے تو وہ سب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں گے اس پر جو نازل کیا گیا ہے ہم پر یعنی تورات پر اور وہ سب انکار کرتے ہیں اس کا جو اس کے علاوہ ہے اور وہ تو حق ہے یعنی قرآن کریم تو حق ہے جو تصدیق کرنے والا ہے اس کے لیے جو ان کے ساتھ ہے یعنی تورات آپ فرما دیجئے پھر کیوں تم سب قتل کرتے تھے نبیوں کا اللہ کے نبیوں کا اس سے پہلے اگر تم ہوں ایمان والے تم اگر ایمان رکھتے ہو ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر نائنٹی ٹو وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّتْ تَخَزُّمُ الْعِجْلَىٰ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَلَقَدْ وَ اور لَا الْبَتَّ قَدْ تَحْقِيقِ اور الْبَتَّ تَحْقِيقِ یعنی لَقَدْ وَلَقَدْ کو لَقَدْ کو ہم بے شک بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھی اردو میں اس کو الْبَتَّ تَحْقِيقِ کہتے ہیں وَلَقَدْ وَ حرفِ جَرْ ہے سوری وَ حرفِ عطف ہے کنجنکشن ہے اور لَقَدْ جو ہے تاقید کے لیے یعنی کہ بات میں ایمفیسس پیدا کرنے کے لیے آتا ہے اور الْبَتَّ تَحْقِيقِ اور بے شک جَاءَكُمْ مُوسَىٰ جَاءَ آئے کم تمہارے پاس موسیٰ موسیٰ علیہ السلام اور الْبَتَّ تَحْقِيقِ اور بے شک آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بِالْبَيِّنَات 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 وَاضِ نِشَانِيوں کے ساتھ بَيِّنَات بَا يَحْنُون اس کا روٹ ورڈ ہے بَيِّنَتُن کا پلورل ہے بَيِّنَاتُن بِ سَاتھ ٹھیک ہے وَاضِ نِشَانِيوں کے ساتھ یہ فیمنن ورڈ ہے ٹھیک ہے بَيِّنَتُن کا پلورل ہے بَيِّنَاتُن موسیٰ علیہ السلام واضِ نِشَانِيوں کے ساتھ ثُمَّ پھر دن پھر اتخذتم حمزہ خزال اس کا روٹ ورڈ ہے اخذہ تم نے اخذ کر لیا تم نے بنا لیا العجلہ عجلہ کہا جاتا ہے بچڑے کو یعنی کاف جو گائیں کا بچہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے عجلہ اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرما رہے ہیں اور البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضِ نِشَانِيوں کے ساتھ پھر تم نے اخذ کر لیا تم نے بنا لیا العجلہ بچڑا تو بچڑا بنا لیا ہمیں اس کو ترجمہ یوں کریں گے جہاں پر بھی عجلہ اللفظ آئے گا تو آپ نے ترجمہ کرنا ہے بچڑے کو معبود ٹھیک ہے تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود حالانکہ لکھا ہوا نہیں ہے but it is understood کہ وہاں پر جو ہے وہ بچڑے کی انہوں نے پرستی شروع کر دی تھی پوجہ کرنے لگے تھے مِن بَعْدِ ہی اس کے بعد سے مِن سے بَعْدِ بَعْد ہی اس کے اس کے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا وَأَنْتُمْ ظُولِمُون وَ اور فائل پیٹن پر ہے فائل فیل کرنے والا کام کرنے والا ظالم ظلم کرنے والا اور اُنہ لگ گیا پلورل ہو گیا جمع ہو گیا ظالمونہ ظلم کرنے والے پلورل ہو گیا جمع ٹھیک ہے اور تم سب ظلم کرنے والے تھے اور البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیوں کے ساتھ پھر تم نے اخص کر لیا تم نے بنا لیا بچڑے کو مابود اس کے بعد یعنی اُن کے جانے کے بعد اور تم سب تو ظالم تھے اب اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر وہ واقعہ ان کو یاد دلایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے چالیس راتوں کے لیے تورات لینے کے لیے بلایا تھا تو تم سے اتنا صبر نہیں ہو سکا کہ اُن کے جانے کے بعد تم نے بچڑے کی پوجہ شروع کر دی اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اس کی عبادت کرنے لگے اور تم سب نے کیا کیا بہت بڑا ظلم کیا اب ظلم کیوں کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن ہی میں فرمایا اِنَّ شِرْقَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ یعنی شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے شرک جو ہے سب سے عظیم یعنی قبیرہ سے بھی قبیرہ جو ظلم ہے وہ شرک ہے یعنی سب سے بڑا گناہ جو ہے شرک ہے اب کس طرح سے یہ ظلم ہے کہ دیکھیں ظلم اصل میں کہا کس کو جاتا ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو اس کے حق سے محروم کر دینے کو ظلم کہا جاتا ہے یعنی کہ جو جس چیز کو ڈیزارف کرتا ہے اسے وہ چیز نہ دی جائے تو وہ ظلم ہوتا ہے صرف مارنا پیٹنا یہ ظلم نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے ہر وہ چیز جو کسی کا حق ہے تو اس کو اس کا حق نہ دینا ظلم کہلاتا ہے اب دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور لوگ اس کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی پرستش اور عبادت میں لگ جائیں تو اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ بندوں نے ظلم کیا کہ اس کا حق جو تھا اس سے چھین لیا ٹھیک ہے تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ تم ظالم تھے کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد شرک کیا اور بچڑے کی فوجہ شروع کر دی آیت نمبر ایک منٹ باری وائز کرتے ہیں اور البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیوں کے ساتھ پھر تم نے اخذ کر لیا یا تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود اس کے بعد یعنی ان کے جانے کے بعد اور تم سب ظالم ظلم کرنے والے تھے وَإِذ آیت نمبر 93 وَإِذْ اَخَذْنَا مِسَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ التُورِ خُزُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِكُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَأَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمَانُكُمْ اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِذْ وَأَرْجَبْ اَخَذَ اَخَذْكِيَا نَا ہمْنَے اور جب لیا ہم نے اَخَذْكِيَا یعنی لیا ہم نے ٹھیک ہے اس کا روٹ وڑے ہے حمزہ خوزال اور جب لیا ہم نے مِسَاقَكُمْ مِسَاقْ وَاو سَاقَاف اس کا روٹ وڑے ہے وَسَق اور مِسَاقْ کا مطلب ہوتا ہے پکا وعدہ پختا وعدہ ایسا وعدہ جس میں قسم اٹھائی جاتی ہے مِسَاقَكُمْ تم سے پکا وعدہ اور جب لیا ہم نے تم سے پختا وعدہ وَرَفَعْنَا وَا اور رَفَعْ رَفَعْن رَفَعْ کیا یعنی بُلند کیا نَا ہم نے یعنی وی ریزڈ اوپر باقاعدہ کیا کیا اٹھا لیا گیا اور ہم نے بُلند کیا فَوْقَ کُم فَوْقَ یعنی اوپر کُم یعنی تم سب کے تمہارے تم سب کے اوپر ات تور ات تور تور پہاڑ کو دیکھیں تور صرف تور لکھاوا ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کوئی بھی پہاڑ ٹھیک ہے اور ات تور ہوگا تو یہ خاص جو تور پہاڑ تھا اسی کو کہا جائے گا ال آگیا نا ال کی وجہ سے خاص ہو گیا تو خاص ہو گیا اس کا مطلب ہے یہ صرف وہ جو پہاڑ جس کا نام تور تھا اسی کی بات ہو رہی ہے اور صرف تور آجائے گا جیسے ہم کہتے ہیں تو وہ سینہ پہاڑ ہے لیکن تور کا اصل جو جنرل مطلب ہوتا ہے وہ پہاڑ ہوتا ہے لیکن جب ال تور آجائے گا تو وہ کیا ہو جائے گا جیسے ہم کہتا ہیں مدینہ مدینہ مطلب کوئی بھی سٹی اینی سٹی لیکن ال مدینہ آجائے گا تو وہی مدینہ جو کہ مدینہ تل منورہ ہے تو اسی طرح ات تور تور پہاڑ کو اور جب اخذ کیا لیا ہم نے تم سے پکتہ وعدہ اور بلند کیا ہم نے تمہارے اوپر تور پہاڑ کو اور کیا کیا پھر حکم دیا یہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے اس کے بعد تور پہاڑ بلند کرنے کے بعد حکم دیا خضو تم سب واولف یعنی سب خضو اخذ کر لو لے لو تم سب لے لو دیکھیں یہ درمیان والا نا بھی آ گیا سٹینڈنگ فتحہ کے ساتھ ٹھیک ہے تو تینوں نا آ چکے تینوں نا کا ترجمہ ہے ہم خضو اور تم سب اخذ کر لو تم سب لے لو حمزہ خوزال اخذ کر لو یا لے لو ما جو اتا کیا ہے دیا ہے ہم نے کم تم سب کو اور لے لو جو ہم اتا کر رہے ہیں تم سب کو بی قوت بی قوت قوت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ اچھا یہاں پر ترجمہ ہم تھام لو ترجمہ کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تورات کے مطالق یہاں پر فرمایا اور تم سب تھام لو یا پکڑ لو جو اتا کیا ہے ہم نے تم کو قوت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ بھی یعنی ساتھ قوت یعنی مضبوطی قوت کے ساتھ بی حرف جر ہے قوت کے ساتھ اسماؤں اس کا روٹ وڑے تم سب سنو اور تم سب غور سے سنو دیکھیں یاد رکھیں سین میم آئین سمیہ آئے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے سننا اور اسمعہ آئے گا تو اس کا مطلب ہے غور سے سننا ٹھیک ہے تو اس کے اندر انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے سمعہ سمیہ اور اسمعہ سمیہ سننا اسمعہ غور سے سننا خضو اور تم سب تھام لو جو عطا کیا ہے ہم نے تم کو قوت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ اور تم سب غور سے سنو قولو ان سب نے کہا واولف یعنی سب قاف واولام قول قول یعنی کہنا ان سب نے کہا سمعنا سمع سن لیا نا ہم نے ہم نے سنا و اور سین میم اینی اس کا روڈ وڈ ہے سمعہ یعنی سننا ہم نے سنا و اور اسینا اسینا ہم نے معاصیت کی ہم نا فرمانی کریں گے اور ان سب نے کہا کہ ہم نے سنا لیکن ہم کیا کریں گے ہم نا فرمانی کریں گے ہاں جی یہ عمر ہے خضو جو ہے عمر ہے یہ والا ٹھیک ہے اور یہ بھی عمر ہے حکم عمر اسمعہ 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 یہ سوری یہ اسمعہ جو ہے غور سے سننا ہے لیکن یہ سین میم این کے پہلے ایک علیف لگ جاتا ہے تو یہ جو ہے نا اس کے اندر انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے یعنی کہ آپ نے غور سے سننے کی بات ہو رہی ہے اور تم سب سنو غور سے سنو قولو ان سب نے کہا سمعنا سمعنا ہم نے سنا و آسینہ اور ہم معاصیت کریں گے یعنی ہم نافرمانی کریں گے و اشریبو و اور اشریبو اب یہ دیکھیں یہ پیسیو ہے مجھول ہے اشریبو نہیں لکھا ہوا ہے اشریبو لکھا ہوا ہے تو یہ پیسیو ہے ایک منٹ آپ کچھ اور پوچھ رہے ہیں اوہ ایپسلیٹلی رائٹ آپ نے صحیح کہا یہ یہ حکم عمر ہے سمعہ سے ہی ہے سمعہ یسماع اسماع سے بنا ہے ٹھیک 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 بالکل صحیح اسماع یہ پلورل وہ ہو گیا یہ علیف جو ہے وہ ہم نے غلط کہہ دیا یہ غور سے سننا نہیں ہے جس سننا ہے ٹھیک ہے تو یہ حکم عمر ہے حکم عمر کے پہلے جو علیف آتا ہے وہ علیف ہے یہ اسماعہ والا علیف نہیں ہے ٹھیک ہے تو باب سمعہ سے ہی ہے جو لوگ جانتے ہیں ہم ان کو بتا رہے ہیں باقی لوگوں نے کنفیوز نہیں ہونا بس یاد رکھیں کہ سین میم آئین کا مطلب ہوتا ہے سماعات یعنی سننا اور تم سب سنو قولو ان سب نے کہا سمعنا ہم نے سنا وعسینا اور ہم ہم نے نافرمانی کی نافرمانی معاصیت جو لفظ ہے آئین سواد یا اس کا روٹ وڑے آئین سواد یا اور ہم نے نافرمانی کی و اشریبو و اور اشریبو وعولف یعنی سب شریبہ یعنی پینہ اور اشریبو مطلب پلا دی گئی یہ پیسیو ہے مجھول ہے ٹھیک ہے اشریبو یعنی ان سب نے پلایا اشریبو یعنی ان سب کو پلا دیا گیا اور ان سب نے ان سب کو پلا دی گئی ان سب کو پلا دی گئی فی قلوبہم ان کے دلوں میں قلب کا پلورل ہے قلوب قلب یعنی دل اور قلوب بہت سارے دل ان کے دلوں میں العجلہ العجلہ یعنی بچڑے کی محبت بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے ان کے کفر کے سبب ان کے انکھار کے سبب اور ان سب کو پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ان کے کفر کی وجہ سے ان کے کفر کے سبب قل آپ فرما دیجئے یہ بھی حکم عمر ہے کمانڈ ہے آپ فرما دیجئے بی سما برا ہے جو با حمزہ آہ سوری بی سما برا ہے جو اس کا روٹ وڑے با حمزہ سین اور آپ فرما دیجئے برا ہے جو ماہ یعنی جو برا ہے جو یا مروکم یا وہ حمزہ میم را روٹ وڑے عمر یعنی حکم کم یعنی تم کو وہ حکم دیتا ہے تم کو بھی اس کا یہ یتان کا یا ہے وہ حکم دیتا ہے تم کو بھی اس کا ہی یعنی اس بھی یعنی کا اس کا ایمان کم تمہارا ایمان کم تمہارا ایمان یعنی ایمان تمہارا ایمان ان اگر کن تم کن یعنی ہو تم یعنی تم تم ہو اگر تم ہو مؤمنین ایمان والے حمزہ میمنون ایمان اور میم یعنی والا اور اینہ لگ گیا تو والے ہو گیا پلورل ہو گیا ٹھیک ہے ایمان والے اور جب لیا ہم نے تم سے پکا وعدہ اور بلند کیا ہم نے تمہارے اوپر تور پہاڑ کو اور حکم دیا کہ تم سب تھام لو جو عطا کیا ہے ہم نے تم کو قوت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ اور تم سب سنو ٹھیک ہے نوٹ گوڑ سے سنو جس سنو اور تم سب سنو ان سب نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی اور ان سب کو پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ان کے کفر کے سبب ان کے کفر کی وجہ سے آپ فرما دیجئے برا ہے جو حکم دیتا ہے تم کو اس کا تمہارا ایمان اگر تم ہو ایمان والے اب یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب یہ لوگ نافرمانیا کر رہے تھے تو اللہ نے کیا کیا کہ ان جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ ان کے اوپر کیا کر دیا جائے تور پہاڑ کو اٹھا لیا جائے یعنی باقاعدہ یہ ہوا ہے کہ تور پہاڑ ان کے سرو پر اٹھا کر کھڑا کر دیا گیا اور ان سے وعدہ لیا گیا کہ کیا تم مانو گے اس کو تورات کے احکامات پر عمل کرو گے اور اس کی نافرمانی تو نہیں کرو گے تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ ہاں پکتا وعدہ کیا نا میساک پکا وعدہ کیا قسمیں اٹھائیں کیونکہ جب انسان کی جان پر بناتی ہے نا تو وہ ہر قسم کی قسم اٹھانے کو تیار ہو جاتا ہے تو اب وہ کیا کر رہے ہیں قسمیں اٹھا رہے ہیں کہ ہاں بھئی ہم جو ہے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایک تورات کے احکامات پر عمل کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ تور پہاڑ اٹھا کے کہ مضبوطی سے تھام لو یعنی مضبوطی سے تھام لینے یہ مطلب نہیں ہے کہ بک کو مضبوطی سے تھام لو یعنی اس کے احکامات پر عمل پیرا ہو جاؤ اس پر عمل کرنے لگو اور گھر سے سنو یعنی جو تورات ہے اس کے احکامات کو سنو اور اس کے اوپر عمل کرو تو ان سب نے کہا ہاں ہم نے سن لیا اور سننے کے بعد جب اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کیا اس پہاڑ کو نیچے رکھوا دیا تو عسینہ یعنی ہم نے نافرمانی یہ انہوں نے کہا نہیں ہے سچ کہ ہم نافرمانی کریں گے مطلب یعنی ان لوگوں نے نافرمانی شروع کر دیں جیسے ہی وہ تور پہاڑ ان سے ہٹا لیا گیا جیسے ہی راحت ملتی تھی تو یہ لوگ کیا کرتے تھے نافرمانی شروع کر دیتے تھے تو ہم نے سن تو لیا لیکن یعنی ہمارے دل اس طرف نہیں آئے ہیں یہ تو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھئی ہم نے سنا لیکن دل کیا کہہ رہے ہیں عسینہ ہم تو نافرمانی کریں گے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ عَلْعِجْلَ اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت تو پلا دی گئی تھی اب یہ بات کیوں آ رہی ہے کہ بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی کیونکہ یہ کفر کر رہے تھے انکار کر رہے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ایسی رچی بسی کہ مطلب وہ اس کو اتنا تقدس اور اتنا مطلب مقدس سمجھنے لگے کہ یاد ہے جب ہم نے اس سے پہلے وہ واقعہ کیا تھا یا ابھی نہیں کیا ای تنگ ای تنگ ہاں کر لیا تھا جو گائیں کا واقعہ تھا کہ ان سے کہا گیا کہ وہ جو شخص ہے اس کو قتل کیا گیا ہے تو تم کیا کرو وہ بچڑے کو مطلب گائیں کو کٹو اور پھر وہ ٹکڑا اس کو مارو گے تو وہ اٹھ کر جواب دے دے گا تو یہ کیسے ہیلے تویلے کر رہے تھے کس طرح سے بہانے کر رہے تھے کہ کہیں ہمیں گائیں کو کٹنا نہ پڑ جائے کیوں کیونکہ ان کے دل میں اس کی محبت بس گئی تھی ٹھیک ہے ایزہ معبود ہی سمجھنے لگے تھے وہ اس سے محبت کرنے لگے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے کہ یہ کیوں ہوا کیونکہ وہ کفر کر رہے تھے انکار کر رہے تھے آپ فرما دیجئے کہ برا ہے جو وہ کیا کرتے ہیں جو حکم دیتا ہے تمہارا ایمان یہ یوں کہہ رہتے ہیں کہ ہم تو ایمان والے ہیں ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں تو کتنا تمہارا برا ایمان ہے یہ کس قسم کا ایمان ہے جو تم سے یہ سب کرواتا ہے کہ تم بچھڑی کی پوجا کرتے ہو اور اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہو تو یہ کس قسم کا ایمان ہے تم ایمان کے دعوے کرتے ہو اور کام ایمان والے نہیں ہیں یعنی منافقت والے کام ہیں تمہارے اور تم کہتے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں اور تمہارا ایمان تو تمہیں بڑے بڑے غلط حکم دیتا ہے برے حکم دیتا ہے اور آپ فرما دیجئے کہ برا ہے جو حکم دیتا ہے تم کو اس کا تمہارا ایمان یعنی شرک کرنے کا اگر تم اپنے دل سے یہ کہتے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں اور تمہارا ایمان تمہیں یوں کہہ رہا ہے کہ جاؤ بچڑے کی عبادت کرو اور شرک کرتے پھر ہو تو یہ ایمان بہت برا ہے تمہارا ان کن تم مومنین اگر تم ایمان والے ہو تو تم یہ یعنی کہ تم ایک قسم سے دھوکے میں پڑے ہوئے ہو کہ تم ایمان والے ہو اصل میں تم ایمان والے نہیں ہو ٹھیک ہے ایک منٹہ پہ ریوائز کرتے ہیں اور جب لیا ہم نے تم سے پکا وعدہ اور بلند کیا ہم نے تمہارے اوپر تور پہاڑ کو اور حکم دیا کہ تم سب تھام لو جو عطا کیا ہے ہم نے تم کو عوت کے ساتھ اور تم سب سنو سنو تو ان سب نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے معاصیت کی نافرمانی کی اور ان سب کو پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ان کے کفر کے سبب فرما دیجئے کہ برا ہے جو حکم دیتا ہے تم کو اس کا تمہارا ایمان یعنی شرک کرنے کا جو تمہارا ایمان تمہیں حکم دے رہا ہے اگر تم ایمان والے ہو تو یہ ایمان بہت برا ہے چھوٹی چھوٹی آیتیں رہ گئیں ہم جلدی سے اس کو مکمل کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر نائنٹی فور قل ان کانت لکم دار آخرتی عند اللہ خالصتم من دون الناسی فتمنو الموت ان کنتم صادقین قل آپ فرما دیجئے قافا علام ٹوٹ ورڈ ہے اس کا حکم ہے آپ فرما دیجئے ان اگر کانت ہے دیکھیں کانا کا فیمنن ہے کانت اور یہ کانت کس وجہ سے آ رہا ہے دار کی وجہ سے آخرت کی وجہ سے دار اور آخرت جو ہے فیمنن ورڈز ہیں اسی لئے کانت آ رہا ہے اگر یہ میسکلین ورڈ ہوتا تو کانا آتا تو کانا ہم نے آپ کو میننگ بتایا تھا ہے کا بھی ترجمہ ہوتا ہے اس میں تھے کا بھی ترجمہ ہوتا ہے ہونا کا بھی ترجمہ ہوتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آیت کا کیا کانٹیکسٹ ہے ٹھیک ہے آپ فرما دیجئے اگر ہے لَكُمْ لَا لِيَيَ كُمْ تمہارے تمہارے لیے لَا حرفِ جَرَ ہے اور کُم جو ہے اٹیش پرونام زمیرِ متصل ہے آپ فرما دیجئے اگر ہے تمہارے لیے دَارُ الْآخِرَتِ دَالْ وَاوْ رَا اس کا روٹ وڈ ہے آخرتی آخرت کا گھر دار جو ہے بیت بھی گھر کو کہا جاتا ہے اور دار بھی گھر کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے دارُ الْآخِرَتِ آخرت کا گھر عِندَ اللَّهِ اللَّهِ کے پاس خالصتاً خالص طور پر خالص طور پر خالص طور پر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ہی جنت کے وارث ہیں آخرت کا گھر تو ہمارے ہی لیے یہ یہودوں سے کہا جا رہا ہے جو اس گمان میں تھے کہ جنت کے وارث تو صرف ہم ہیں باقی سب دوزک میں جانے والے ہیں تو ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر خالص طور پر آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے من دونی ناسی لوگوں کے علاوہ من سے دونی علاوہ ایکسیپٹ ناسی لوگوں کے لوگوں کے علاوہ لوگوں کو چھوڑ کر اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر فتمنو ف پھر تمنو تمنا کرو وش تو وش ہے نا تمنا یعنی کسی چیز کے خواہش کرنا پھر تم سب یعنی سب تمنا تمنا کرو میم نون یا اس کا روٹ وڑ ہے تم سب تمنا کرو خواہش کرو الموت موت کی ان کنتم صادقین ان اگر کنتم کن ہو تم تم سب تم ہو صادقین صادق صدق سے بنائیں صادق اور صادق یہ فائل پیٹن پر ہے صادق یعنی سچ بولنے والا ٹھیک ہے فائل یعنی کام کرنے والا اور صادق یعنی سچ بولنے والا اور اینہ آ گیا پلورل ہو گیا صادقین تم سچے ہو یعنی اپنے دعوے میں اگر سچے ہو فرما دیجئے اگر ہے تمہارے ہی لیے آخرت کا گھر اللہ کے پاس خالص طور پر یعنی خاص طور پر لوگوں کو چھوڑ کر یعنی دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر تو تم سب تمنا کرو تا تم واولیف سب تمنا تمنا کرو یعنی جس کی خواہش کرو کس کی خواہش کرو الموتہ موت کی اگر تم ہو سچے اپنے دعوے میں یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر تنزیہ طور پر کہا ہے کہ تم کہتے ہو کہ آخرت کے آخرت کے گھر کے وارث ہم ہیں جنت تو ہماری میراس ہے جنت میں تو صرف ہم جائیں گے تو جس کو جنت میں جانا ہے اس کو خبر مل جائے تو وہ دنیا میں کیوں رکے کیوں یہاں کی مشکتیں اور مشکلیں جھیلیں وہ تو تمنا کرے گا کہ مجھے کل نہیں آج موت آجا اور میں جاؤں جنت میں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہو کہ جنت تو ہمارے ہی لیے ہیں ہم ہی جنت کے وارث ہیں تو موت کی تمنا کرو تم اگر سچ کہہ رہے ہو کہ تمہیں ہی جنت میں جنت ملنے والی ہے یہ تمہارا دعویٰ ہے تو اب تو تمہیں کیا کرنا چاہیے موت کی تمنا کرنا چاہیے کیونکہ موت کے بغیر تو جنت حاصل نہیں ہو سکتی تو موت کی تمنا کرو اب یہ اس کا جواب دیکھیں آگے کنٹینیویشن میں ہے وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدَمْ وَ اور لَنْ ہرگز نہیں ٹھیک ہے لَا کا مطلب ہوتا ہے نہیں اور لَنْ کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں ٹھیک ہے وِلْ نَیور یہ ہمیشہ فیوچر کا ترجمہ دیتا ہے مستقبل کا ترجمہ دیتا ہے اور ہرگز نہیں يَتَمَنَّوْهُ یا وہ یتان کا یا ہے یا یعنی وہ وَاوْ يَعنی سب وہ سب تمنہ تمنہ کریں گے ہُ اس کی اس کی یعنی موت کی اور ہرگز نہیں وہ سب تمنہ کریں گے اس کی یعنی موت کی اَبَدًا کبھی بھی اَبَدًا نَیور ایور ٹھیک ہے یہاں پر نیور ہو گیا یہاں پر ایور اَبَدًا کبھی بھی بِمَا اس وجہ سے کے جو بِ وجہ مَا جو اس وجہ سے کہ جو قَدَّمَت قَدَّمَا قَاف دَالْمِم قَدَم قَدَم قَدَمَت کا مطلب ہوتا ہے دیکھیں قدم کیا ہوتے ہیں آگے چلتے ہیں نا تو اسی سے یہ ورڈ بنا ہے قَدَّمَت بھیجا آگے بھیجنا ٹھیک ہے قَدَّمَت آگے بھیجا ہے اَيْدِهِم ان کے ہاتھوں نے اَيْدِ یَد کا پلورل ہے اَيْدِ اور قَدَمَت کا روٹ ورڈ ہے قَاف دَالْمِم قَدَم ابداً کبھی بھی اس وجہ سے کہ جو آگے بھیجا ہے ان کے ہاتھوں نے اَيْدِ ہاتھو ہم ان کے ان کے ہاتھوں نے وَاللَّهُ وَأُر اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ عَيْنْ لَامِم اس کا روٹ ورڈ ہے عَلِيم جاننے والا ہے ٹھیک ہے فائل پیٹن کرے بہت جاننے والا ہے ٹھیک ہے عَلِيمٌ جاننے والا ہے بِزْوَالِمِنَا ظَالِمُونَ کو ظَالِم فائل پیٹن پر ہے اور اِنَا پلورل کو انڈیکیٹ کرا بھی یعنی کو ظَالِمُونَ کو اور ہرگز نہیں وہ سب تمنا کریں گے اس کی دیکھیں چار ورڈز ہیں غور کریں یا یعنی وہ اور وَاو یعنی سب اور تمنا یعنی تمنا اور ہو یعنی اس کی اس کی دن کبھی بھی اس وجہ سے کہ جو آگے بھیجا ہے ان کے ہاتھوں نے اور اللہ تو جاننے والا ہے ظالموں کو خوب جانتا ہے ظالموں کو اب یہاں پر اللہ سبحان و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنت میں ہم نے جانا ہے اور یہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے موت کی کیونکہ جنت تو موت کے بغیر نہیں مل سکتی لیکن موت کی تمنا یہ کیوں نہیں کریں گے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اب ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہے آمال جیسے انہوں نے آمال کیے ہیں تو جب انسان کے برے آمال ہوتے ہیں تو وہ موت سے ڈرتا ہے وہ کیا کرے گا وہ چاہے گا کہ مجھے اور لمبی زندگی مل جائے تاکہ میں دنیا وہ تو دنیا سے جانا ہی نہیں چاہتا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ انہوں نے جو کمائی کی ہے جیسے ان کے کرتوت ہے جیسے ان کے کام ہے اس حساب سے تو وہ زندگی بھر بھی کیا ہے موت کی تمنا نہ کریں اور اللہ تو جانتا ہے ظالموں کو یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو سارا علم ہے یہ کبھی بھی نہ موت کی تمنا کریں گے بلکہ یہ تو کیا ہے زندگی کے خواہاں ہیں آگے آیت ہے اس کو مکمل کرتے ہیں یہ اس کے کنٹینویشن میں اور ہرگز نہیں وہ سب تمنا کریں گے کبھی بھی اس کی جو آگے بھیجا ہے ان کے ہاتھوں نے یعنی موت کی جب اس وجہ سے کہ جو آگے بھیجا ہے ان کے ہاتھوں نے اور اللہ تو جانتا ہے ظالموں کو آیت نمبر 96 وَلَا تَجِدَنَّهُمْ وَا اور لَا یہ لَا نہیں ہے لَا ہے لَا کا مطلب لامِ تاقید ہے یہ ایمفیٹک لام ہے یعنی اس میں تاقید پیدا کرنے کے لئے بے شک کا ترجمہ آ جائے گا اور البتہ اور بے شک تَجِدَنَّهُمْ تَ اب یاد رکھیں کہ جب بھی لام کے ساتھ نون مشدد آتا ہے نون کے اوپر شد آ جاتی ہے تجدید آ جاتی ہے ترجمہ کرتے ہیں ضرور بزرور ڈبل ایمفیسس ہو جاتی ہے ڈبل تاقید ہو جاتی ہے بات میں ڈبل زور پیدا ہو جاتا ہے اس سے تو ہم ترجمہ کریں گے اور ضرور بزرور وَا اور لَا اور نون مشدد ملا کے ہو گیا ضرور بزرور تَا کا مطلب تم اور اس کا روٹ ورڈ ہے وَاو جیم دال وَجَدَا کا مطلب ہوتا ہے پانا اسے ورڈ بنا ہے واجد پانے والا وَا اور لَا اور نون مشدد البتہ تحقیق ضرور بزرور اور ضرور بزرور تَا تم یتان کا تَا ہے تَا یعنی تم وَجَدَا پاؤگے ہم ان کو اور ضرور بزرور تم پاؤگے ان کو احرسن ناسی احرسن ناسی حریس حریس کہا جاتا ہے لالچی کو حرسہ حرس ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں نا اردو میں حرس حرس یعنی کسی چیز کی لالچ ہونا ٹھیک ہے گریڈ اور احرسہ احرسہ جو ہے اس کی سپر لیٹیو ڈگری ہے یعنی کہ جو حریس یعنی لالچی اور احرسہ یعنی بہت لالچی جب یہ احرسہ اس کے پیچھے الف لگ گیا تو وہ چیز کیا ہو گئی اور زیادہ بڑھ گئی جیسے کبیر یعنی بڑا لیکن اکبر یعنی بہت بڑا اسی طرح سے حریس یعنی لالچی اور احرسہ احرسہ یعنی بہت زیادہ لالچی بہت زیادہ گریڈی بہت زیادہ حریس ٹھیک ہے تو یہ افعالہ پیٹن افعالو پیٹن پر آئے گیا ہے ٹھیک ہے افعالو میں لام کے اوپر وہ تجدید افعالو پیٹن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ انڈیکیٹ کرتا ہے کسی بھی چیز کی سپر لیٹیو ڈگری یعنی اس چیز میں بڑا اتری ہو جانا کسی بھی کام کے اندر زیادہ ہو جانا اس کام کا تو حریس یعنی لالچی اور احرسہ یعنی بہت زیادہ لالچی بہت زیادہ گریڈی بہت زیادہ ہرس کرنے والا اور البتہ اور ضرور بضرور تم پاؤگے ان کو زیادہ حریس زیادہ لالچی علف سے زیادہ اور حریس زیادہ حریس زیادہ لالچی انناسی لوگوں سے لوگوں سے بھی زیادہ لالچی علی الحیاتی زندگی پر یعنی زندگی کے معاملے میں وہ سب سے زیادہ حلال چاہیے ہیں ان کو تو اور لمبی لمبی عمریں ملے الحیات ہا یا یا اس کا روٹ پڑے حیات یعنی زندگی علا پر زندگی پر وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَقُوا لوگوں کیا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَقُوا اور وَا اور مِنْ سَ الَّذِينَ ان لوگوں سے اشْرَقُوا جن سب لوگوں نے شرک کیا یہ مشرقوں سے بھی زیادہ حریص پاؤ گئے لوگوں کی تو بہت جانے لگیں مشرقوں سے بھی زیادہ یہ حریص ہیں دنیا کے زندگی کے معاملے میں وَا اور مِنْ سَ اللَّذِينَ ان لوگوں سے وَا وَالِفْ سَ اَشْرَقُوا جنہوں نے اشتراک کیا یعنی مشترک اللہ کے ساتھ شرک کیا شین روہ کاف اس کا روٹ وڑے اور وَا وَالِفْ یعنی سب ان سب کے مقابلے میں جو شرک کرتے ہیں یَوَدْدُ اَحَدَهُم یَوَدْدُ وَدْدَ يَوَدْدُ کا مطلب ہوتا ہے چاہنا وَاو ڈال ڈال اس کا روٹ وڑے اسی سے اللہ کا ایک نام بنا ہے الوَدُود چاہنے والا ٹھیک ہے وَدْدَ يَوَدْدُ یعنی چاہنا یا وہ وَدْدُ چاہتا ہے اَحَدَهُم ان میں سے ہر ایک اَحَدَ یُمْمَرُو یُمْمَرُو وہ عمر دیا جائے یہ پیسف ہے مجھول ہے اَمَّرَ یُمْمِرُ یُمْمِرُ سے بنا یُمْمَرُ یہ مزارے مجھول ہے یعنی پیسف ہے امپرفیکٹ میں پیسف ہے یُمْمَرُ وہ عمر دیا جائے اَيْن مِمْرَ اس کا روٹ وڑے یا یعنی یتان کا یا یعنی وہ وہ عمر دیا جائے الف سنت الفہ ہزار سنت سالوں کی سنہ کہا جاتا ہے سال اور الف کہا جاتا ہے ہزار ہم کہتے ہیں نا الف لائلہ الف یعنی ہزار اسی سے بنائے الف الف سنت ہزار سالوں کی وما ہوا و اور ما نہیں ہوا وہ وہ کیا عمر دیا جانا اور نہیں وہ بمزہزہی مزہزہی وہ بچا سکتا وہ ہٹا سکتا وہ دور کر سکتا اس کو اچھا اس کا روٹ ورڈ جو ہے فور لیٹر روٹ ورڈ ہے پہلی مرتبہ ہمارے پاس فور لیٹر روٹ ورڈ آ رہا ہے ٹھیک ہے اب تک ہم جو پڑھتے آ رہے تھے سارے روٹ لیٹر تھری لیٹر تھے یہاں پر جو ہے فور لیٹر آ رہے ہیں زہا زہا بمزہزہی اس کو کم کرنے والا اور نہیں وہ اس کو ہٹانے والا اس کو کس کو اور نہیں ہٹانے والا اس سے من العذابی عذاب کو من کو عذابی عذاب عذاب کو ان یعمرا ان کے یعمرا یا وہ عین میمرا عمر دیا جائے کہ وہ عمر دیا جائے ہاں جی بالکل عذاب کو وہ عمر دیا جائے یعنی کہ اس کو لمبی عمر دے دی جائے تب بھی اس سے عذاب نہیں ہٹ سکتا واللہ ہو اور اللہ بسیرن بسوادرا بسوادرا اس کا روٹ لڑے بسیر یعنی دیکھنے والا اور بسیر جو ہے فائل پیٹرن پر ہے یعنی خوب دیکھنے والا بسیرن آل سیر ٹھیک ہے بہت دیکھنے والا بسیرن بہت دیکھنے والا خوب دیکھنے والا بیما اس کو جو یا عملون یا یتان کا یا ہے یا یعنی وہ واؤنون یعنی سب عین میملام عمل ٹھیک ہے روٹ وڑے عمل وہ سب عمل کر رہے ہیں وہ تو ان سب کو دیکھ رہا ہے he is all watchful اور ضرور بزرور تم پاؤگے ان کو زیادہ حریز زیادہ لالچی لوگوں سے زندگی پر یعنی زندگی کے معاملے میں اور ان لوگوں سے بھی ان لوگوں سے بھی جو جو سب لوگ شرک کرتے ہیں یعنی مشرکوں سے بھی زیادہ حریز پاؤگے وہ چاہتا ہے ان میں سے ہر ایک اور چاہتا ہے ان میں سے ہر ایک کہ کاش وہ عمر دے دیا جائے ہزار برس کی اور نہیں وہ اس کو ہٹانے والا عذاب سے کہ وہ عمر دے دیا جائے یعنی لمبی عمر دے دیا جائے اور اللہ تو دیکھنے والا ایک خوب دیکھ رہا ہے اس کو جو وہ سب عمل کر رہے ہیں اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے دیکھیں تینوں میں یہ تینوں ایک دوسرے کے کانٹیکس میں ہی آیتیں اللہ نے سب سے پہلے کیا کہا کہ تم جو ہے اگر تم کہتے ہو تم دعوے دار ہو کہ آخرت کا گھر تو صرف ہمارے لئے ہم ہی اس کے دعوے دار ہیں ہم ہی اس کے وارث ہیں انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم اللہ کے اتنے چہیتے بندے ہیں اتنے کیونکہ نبوت ہمارے اندر آ رہی ہے سارے فیورز ہمیں مل رہے ہیں اتنے سارے موجزات اللہ دکھا رہے ہیں ان کے حق میں ساری چیزیں اور ان کے سارے سوالوں کو پورا کیا جا رہا ہے تو اللہ نے جب ان کے اوپر اتنے سارے فیورز اتنی نعمتیں دے دی تو یہ سمجھنے لگے کہ اب تو ہم جنت کے ٹھیکے دار ہو گئے جنت تو ہماری کیونکہ اللہ تو بڑا لار کرتا ہے بے شک لار کرتا تھا اللہ ان سے لیکن لوگوں نے کیا بہت نافرمانیا کی جس کی وجہ سے ان کے اوپر یہ مغدوب آزاب والے ہو گئے تو یہاں پر کیا ہوا انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا کہ ہم جنت ہماری ہے اور ہم جنت کے ہیں یعنی اگر ان کیس اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوزک میں ڈالنا بھی ہوا تو صرف چالیس دنوں کے لیے ڈالیں گے کیونکہ چالیس دنوں کو تو ہم نے وہ کی تھی بچڑی کی پوجہ تو وہ تو شرک کا معاملہ ہوا تھا اس کے لیے وہ سزا بھگت نہیں پڑ جائے تو پڑ جائے گی اللہ تو ہم سے اتنی محبت کرتا کہ ہم جنت کے وارث ہیں اللہ نے فرمایا تو پھر اگر تم جنت کے حقدار ہو تو موت کی تمنا کرو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ خود جواب دیتے ہیں کہ موت کی تمنا تو قطعی نہیں کریں گے کیونکہ ان کے عامال اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ وہ ان میں سے کوئی لوگوں سے مشرقوں سے بھی زیادہ یہ لالچی ہیں عمر کے بارے میں تو اللہ نے یہاں پر کہہ دیا چاہے کتنی لمبی عمر ہو جائے ہزار ہی کی کیوں نہ دے دی جائے دو ہزار کی دے دی جائے لیکن بائیدائین کیا ہے مر کر جانا ہے اور جب تم مروگے اور جب اللہ سے ملاقات ہوگی تو کیا ہوگا تم عذاب سے نہیں بچ سکتے کتنی بھی لمبی عمر دیے جانا تمہیں عذاب سے ہرگز نہیں بچا سکتا کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے سارے عامال سے واقف ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ بندہ جو سمجھ رہا ہے کہ اس کی لمبی عمر ہو جائے گی تو وہ عذاب سے بچ گیا نہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہر عمل کو دیکھ رہا اور اس کے ریکورڈ میں ہر چیز اور بہت سارے گواہ بھی ہیں جو کہ وہ ساری چیزیں نوٹ کر رہے ہیں اور وہ کل کو عذاب سے نہیں محفوظ رکھ سکتے اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرما جو کہ حریص ہیں ان کی لمبی زندگیاں ہیں لیکن ان کے عامال درست نہیں ہیں اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو اپنی زندگی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس سے دین کا کام کرتے ہیں اور اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں ٹھیک ہے الحمدلللہ یہاں پر ہماری آیتیں مکمل ہو گئیں جلدی سے ایک مرتبہ ہم ریوائز کر لیتے ہیں ساری آیتیں پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جب لیا ہم نے تم سے پکا وعدہ اور بلند کیا ہم نے تمہارے اوپر تور پہاڑ کو اور حکم دیا کہ تھام لو جو عطا کیا ہے ہم نے تم کو قوت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ اور تم سب سنو ان سب نے کہا ہم نے سنا اور ہم نافرمانی کریں گے اور ان سب کو پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچڑی کی محبت ان کے کفر کی وجہ سے کفر کے سبب آپ فرما دیجئے کہ برا ہے جو حکم دیتا ہے تم کو اس کا شرک کا تمہارا ایمان اگر تم ہو ایمان والے آیت نمبر نائنٹی فور آپ فرما دیجئے اگر ہے تمہارے ہی لیے آخرت کا گھر یعنی جنت اللہ کے پاس خالص طور پر لوگوں کو چھوڑ کر تو پھر تم سب تمنا کرو موت کی اگر تم وہ سچے اپنے دعوے میں اور ہرگز نہیں وہ سب تمنا کریں گے اس کی موت کی کبھی بھی اس وجہ سے کہ جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے اور اللہ تو جاننے والا ہے ظالموں کو نائنٹی سکس اور ضرور بزرور تم پاؤگے ان کو زیادہ حریض زیادہ لالچی لوگوں سے زندگی کے بارے میں اور زیادہ حریض مشرکوں سے بھی شرک کرنے والے لوگوں سے بھی وہ چاہتا ہے ان میں سے ہر ایک کاش وہ عمر دے دیا جائے سو سالوں ہزار سالوں کی اور نہیں وہ بچا سکتا کم کیا جا سکتا ہٹا سکتا اس کو عذاب سے کہ وہ لمبی عمر دیا جائے اور اللہ تو دیکھ رہا ہے دیکھنے والا ہے خوب دیکھ رہا ہے اس کو جو وہ سب عمل کر رہی ہیں الحمدللہ یہاں پر ہمارا رکو نمبر 11 مکمل ہوگیا آیت نمبر 96 تک رزاکم اللہ خیرن کسیرہ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعانی و ایاکم بذکری و آیات الحکیم اللہ نوور قلوبنا بالقرآن و زی اخلاقنا بالقرآن و نجینا من النار بالقرآن و ادخلنا في الجنة بالقرآن جزاكم اللہ شکرا السلام و رحمت اللہ و برکاتہ